بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ علمی تین دن کا سوات کا ٹور کیسے کریں سردیوں کے سیزن میں سب سے زیادہ چلنے والا مقام سوات ہے اس سے پہلے سیاہ مری کا بے پنار کیا کرتے تھے مگر سوات موٹر بے بننے کے بعد برفباری میں سوات سب سے زیادہ فیورٹ جگہ ہے یہاں سنو فال انجوائے کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مقامات موجود ہیں دسمبر، چنوری، فلوری اور مارس تک تقریباً چار مہینے برفباری کا سیزن رہتا ہے سوات میں پرفانی سیزن انجوائے کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولیات مل جاتی ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تین دن میں سوات کا ٹور کیسے ارینج کر سکتے ہیں آپ کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں رہ سکتے ہیں اور کیا آپ کھا سکتے ہیں اور برفباری میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ملیں گی آپ کی گاڑی کہاں تک جا سکتی ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ خود سے سوات کا ٹور کرنا چاہتے ہیں یا ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ٹروٹر پاکستان کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں لاہور سے منگورا کا مزریہ موٹروے سفر تقریباً آٹھ گھنٹے کا ہے اگر آپ دس بجے بھی رات کو چلیں تو بہ آسانی صبح چھے سے سات بجے تک منگورا پہنچ جائیں صبح صبح رش بھی نہیں ہوتا اس لیے راستہ جلتی تیہ ہو جاتا ہے سوات میں جانے کے لیے بہت سے مقامات موجود ہیں لیکن ہم چیدہ چیدہ چودہ خوبصورت مقامات کا ذکر کریں گے تین دن کے سوات کے ٹور کے لیے ان مقامات میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں مالم جببہ، بہرین، مدین، قلام، کشو فوریسٹ، مٹلتان آبشار، پلوگا ویلی، مہودر لیک، سیف اللہ جیل، نصر اللہ جیل، بلو آٹر، دھماکا جیل، اتروڑ اور دسان ویڈوز نمبر ایک مالم جببہ برف باری میں سوات کی سب سے خوبصورت جگہ مالم جببہ ہے یہ میں گورہ سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی مصافت پر موجود ہیں آپ کی گاڑی یہاں بہ آسانی جا سکتی ہے بس برف باری کے دنوں میں تائروں پر چین جڑھانا بہت ضروری ہے ورنہ برفانی سڑک پر پھسلنے کا خدشہ پڑ جاتا ہے مالم جببہ میں انٹرنیشنل سکینگ ریزورٹ بنا ہے یہاں سیاہوں کے لیے چیئر لیوڈ بھی لگائی گئی ہے اس کا کرایا بارہ سو روپے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں زپ لائن بھی لگائی گئی ہے برفاری کے دنوں میں یہاں سکینگ بھی کروائی جاتی ہے پیرونے ملک سے بھی لوگ یہاں سکینگ کہنے آتے ہیں صدو ناشتہ میں گورہ میں کریں یا چلدی آگئے ہیں تو مالم جببہ آ کر بھی ناشتہ کر سکتے ہیں یہاں بہت سے ہوتل بن گئے ہیں اور ٹاپ پر لگجری پی سی ہوتل بھی بنا ہے آپ رات مالم جببہ میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن مشورہ یہی ہے اگر تین دن میں زیادہ مقام دیکھنے ہے تو پانچ سے چھ گھنٹے مالم جببہ میں رکھیں اور پھر آگے کلام کی طرف چلتے ہیں نمبر دو مدین مالم جببہ سے واپس فیزاگٹ اور پھر وہاں سے آگے مدین آ سکتے ہیں یہاں کافی زیادہ ہوتل بنے ہیں اگر آپ مالم جببہ میں لیٹ ہو گئے ہیں اور رات سیادہ ہو گئی ہے تو آپ مدین میں بھی آ کر رکھ سکتے ہیں نمبر تین بہرین مدین سے آگے بہرین آتا ہے گزشتہ سال سلاب کی وجہ سے بہرین میں بہت تباہی ہوئی لیکن اب سڑکیں بحال ہو چکی ہیں ہوتل بھی بحال ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے آہ بہرین میں رکنا شروع ہو گئے ہیں سلاب سے پہلے تو بہرین ہی سواد کا مرکز ہوا کرتا تھا لوگ سب سے زیادہ بہرین میں ہی روکا کرتے تھے کلام بہرین سے کلام کا راستہ قریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ہے سلاب کے بعد قریباً ٹوٹل پدرہ کلومیٹر کی پیچز خراب ہوئے تھے اور اب کافی روڈ بحال ہو چکی ہے اور آسانی سے کلام پہنچا جا سکتا ہے مالم جببہ سے آپ تین سے چار گھنٹے میں آسانی سے کلام آ سکتے ہیں راستے کی سڑک بہترین بنی ہے اگر مالم جببہ سے تین بچے پی نکلیں تو چھ سات بچے تک آپ کلام آ جائیں گے یہاں آپ کو ہوتل کی رینج مل جائے گی دو سے تین ہزار روپے کے ہوتل سے لے کر بیس سے پچیس ہزار روپے تک کا ہوتل کا کمرہ مل جاتا ہے لیکن نارمل اچھے ہوتل کی رینج پانچ سے سات ہزار روپے ہیں یہاں سردیوں میں ٹمپریچر منفی پندرہ سے بھی گر جاتا ہے اور راستے میں گرتا پانی بھی جم جاتا ہے مالم جببہ کی طرح یہاں بھی اچھی خاصی برفباری ہوتی ہے زیادہ برفباری کے صورت میں کلام کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں نمبر پانچ اوشو فورسٹ کلام کے بالکل ساتھ ہی اوشو فورسٹ موجود ہے یہاں پہلی رات کلام میں گزارنے کے بعد اگلے دن آپ اوشو کی جنگل میں جا سکتے ہیں یہ گھنہ اور بڑا جنگل ہے کلام سے آپ پیدل بھی اوشو فورسٹ تک جا سکتے ہیں جمیوں اور برفباری دونوں موسموں میں یہاں سیاہ جاتے ہیں اور اونچے اونچے درختوں والے گھنے جنگل کی فیلنگ انجوائی کرتے ہیں برفانی دنوں میں زیادہ لوگ اوشو کے جنگل میں آتے ہیں نمبر چھے مٹل تان آبشار اوشو جنگل کے بعد اگلا پوائٹ مٹل تان آبشار ہے یہاں جانے کے لیے جیپ کی ہی ضرورت پڑتی ہے بلندی سے گرتی ہوئی آبشار سردیوں میں جمی ہوئی ہوتی ہے جو سیاہوں کو منفرد نظارہ دے بھی ہے یہاں سیاہ کچھ دیر رکھ کر تصاویر بنوا کر آگے چلے جاتے ہیں نمبر ساتھ پلوگاویلی مٹل تان کے بعد اگلا پوائٹ پلوگاویلی ہے جب سواد میں زیادہ برفباری ہوتی ہے تو پلوگاویلی آسری پوائٹ ہوتا ہے زیادہ برفباری کی صورت میں گاڑی آگے نہیں جا سکتی ہے یہاں دریائے سواد کافی چوڑا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اکثر پانی جمع ہوتا ہے بلکہ سیاہوں کی اٹریکشن کے لیے لکڑی کا چوکھٹا بنا کر اوپر پانی چھوڑ دیتے ہیں جو نیچے گرنے سے پہلے جم جاتا ہے اس طرح برف کی چھتوں اور دیواروں والا چھوٹا سا ہٹ تیار ہو جاتا ہے جو میدانی علاقوں سے آئے سیاہوں کے لیے عجوبہ ہوتا ہے سیاہ اس کے ساتھ سیلفز کھچواتے ہیں دسمبر جنوری تک نارمل برباری کے دوران تک مہوڈن لیگ کھلی ہوتی ہے اور سیاہ یہاں کا وزٹ کرتے رہتے ہیں دور دور تک مہوڈن کے میدانوں میں برف کا راج ہوتا ہے اور یہاں منظر انتہائی حسین ہو جاتا ہے جبکہ جمنے سے پہلے جیل میں کشتی رانے بھی کروائی جاتی ہے یہاں سردی سب سے زیادہ ہوتی ہے بغیر دستانوں مفرل اور گرم جیکٹ کے مہوڈن پر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے گرمیوں میں تو لوگ یہاں رات کو بھی رہتے ہیں یہاں کافی ہٹ بن گئے لیکن سردیوں میں رہنا بہت مشکل کام ہے برف پاری میں مہوڈن کے برفانی نظارے ناقابل فراموش ہوتے ہیں نمبر نو سیف اللہ جیل مہوڈن جیل سے آگے ابلہ کے ناراض سیف اللہ جیل کا ہے یہاں ٹورسٹ کم جاتے ہیں اس لیے برفانی چادر صاف ستری مل جاتی ہے اور ماحول بھی بہتر ہوتا ہے نمبر دس نصر اللہ جیل سیف اللہ جیل سے ایک کلومیٹر آگے نصر اللہ جیل ہے یہ ایک ہی جیل کے تین موڑ ہیں جن کو مختلف نام دیئے گئے ہیں سیاہ زیادہ سے زیادہ نصر اللہ جیل تک آتے ہیں پہاڑوں سے لے کر میدانوں اور نیچے پانی تک سارا نظارہ برفانی ہے جو بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے کلام سے یہاں تک آنے کے لیے تین گھنٹے لگتے ہیں اور تین گھنٹے ہی واپس جانے پر نگیں گے اس لیے وقت کے حساب پر اپنے واپس جانے کا سفر شروع پر دیں اوشو سے لے کر نصر اللہ جیل تک آپ کا پورا دن لگ جاتا ہے اور یہ سارا جیپ کا راستہ ہے اور واپس آ کر آپ کلام میں ہی سٹیک کر سکتے ہیں نمبر گیرہ بلو آڈ اگر آپ مہوڈنڈ جیل نہیں جانا جاتے تو نزدیک ہی بلو آٹر بھی موجود ہے وہاں تک بھی جیپ جاتی ہے کلام سے اتروڑ والی سڑک پر بلو آٹر آتا ہے نمبر بارہ دھماکہ جیل بلو آٹر سے آگے اتروڑ والے راستے پر دھماکہ جیل بھی موجود ہے یہاں دریاء کافی چوڑا ہو جاتا ہے یہاں بی آگ جیپ پر ہی جا سکتے ہیں نمبر تیرہ اتروڑ دھماکہ جیل کے بعد اتروڑ کا گاؤں آتا ہے یہاں کافی بڑی آبادی ہے اور بہت سی نئی سیاحتی جگوں اور جیلوں کو راستے نکرتے ہیں لیکن جرمیوں میں ہی یہاں چاہیا جا سکتا ہے سردیوں میں اتروڑ کم ہی لوگ جاتے ہیں نمبر چودہ دسان میڈوز اتروڑ اور کلام میں امن معاہدے کے بعد نیا سیاحتی پوائنٹ دسان میڈوز ہے جو کلام اور اتروڑ کے درمیان ایک بلند پہاڑ ہے امید ہے جیپ ڈرائیورز کا راستہ کھلنے کے بعد اس دفعہ دسان میڈوز سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے گا پہلا دن مالم جببہ اور رات کو کلام میں قیام کے بعد دوسرا دن مہو ڈن کھوم سکتے ہیں یا پھر بلو وارٹر دھماکہ جیل اور دسان میڈوز کا انتخاب کر سکتے ہیں اور پاپس آ کر آپ دوبارہ کلام میں سٹیک کریں گے اور تیسرا دن پھر واپس میں گورا اور پھر وہاں سے اسلام آباد یا لاہور آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چار دن ہیں تو دوسرا دن مہو ڈن اور تیسرا دن اتروڑ والی سائٹ گھوم سکتے ہیں اور پھر چوتھیں دن واپس آ سکتے ہیں ورنہ تین دن میں مالم جببہ اور کلام کو تو آسانی سے گھوما جا سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ٹراتر پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیستی رہیل ٹراتر پاکستان